اچھا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں ابھی تک کیمرہ آن تو نہیں ہے نا کوئی میں نہیں ابھی مجھے بتائیں گھاس کسی نے کٹا ہے کبھی بچو جی بچو بہت کٹا ہے درانٹی دے دان کس پاس ہے کبھی پاس ہے کبھی پاس ہے ایک پاس ہے ایک پاس ہے کبھی پاس ہے میں دھوٹ سے چھپ رہی ہوں میں بڑا خیر ہی ہوں بس لوگوں پتا ہے میں ہی ہوں اور کون ہوگا پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات میرے ساتھ میرے ساتھی یہاں پہ ممبران قومی اسیملی سینٹ صوبائی اسیملی ہم لوگ آج یہاں پہ اڈیالا جیل کا جو مین گیٹ ہے اس سے تین سو میٹر ہم لوگ شمال کی طرف کھڑے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اچانک ہم سب کے پاس عدالت کے آرڈرز موجود ہیں ہمارے محبوب قائد وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانسار یہاں پہ کھڑے ہیں عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں دی جا رہی ہے اور وجہ کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں پابندی اس پابندی کی مضامت کرتے ہیں یہ پابندی یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی پابندی انہوں نے ٹکلیئر کی ہے اس کی نا قانون اجازت دیتا ہے اس وقت عدیالہ جیل کا سپریٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے جو اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلائیا کہ یہاں پہ آکے ہم سے بات کرے اور بتائے اور وہ بھاگ گیا کوئی سٹاپ کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے ان کو ہم لوگ قومی اسیملی میں بلائیں گے ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے ان سے پوچھ کچھ کریں گے پنجاب اسیملی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس پہ ہم لوگ اڈیالہ جیل کی جو اخراجات ہیں جو افسران کی کرپشن ہے اس کی جانچ پر تعل کرائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کورٹ کے آرڈرز یہ پیسل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کورٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا غالباً پچیس ہزار روپے کیا جرمانہ پچیس ہزار روپے جرمانہ انہوں نے آئیت کرنا ہوگا جیل کی حکام نے انہوں نے یہ پابندی دو ہفتوں کے لیے لگائی ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو ہوم سیکریٹری ہے پنجاب کا اس کو شرم آنی چاہیے وزیراعظم سو کالڈ وزیراعظم غیر آئینی غیر قانونی وزیراعظم مریم نواز کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اس کے ووچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے ووچ پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم جو شاباد شریف ہے میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لوگ کہاں پہ گیا میرٹ کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالدستی یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے ہماری دیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالدستی اور عدالتوں کی بالدستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہم دیمانڈ کرتے ہیں یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے پر نہیں ملنے دیا جا رہا ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کر رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنی نہ کر سکے انشاءاللہ ہمارے سینٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ جیت کے دکھائے گی بہت شکریہ بہت اچھا سوال ہے اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز میں بدقسمتی کے ساتھ لین دین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم راہ ہے مختلف صوبائی اسیملی میں وہ سب یہ کوئی چھپی دکی بات نہیں ہے پر الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسیملی ہو گئے یا قومی اسیملی ہو گئے وہ ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی کول پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کو کے ان پر انشاءاللہ وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے بہت شکریہ آپ کریں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے ہی حکومت کھیر دیو گی ابھی ستم زریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوط صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ پنکشن کر ہی نہیں سکتا بدکسمتی سے دوسری طرف وزارت عظمہ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیر آزم اور اس کی کابینہ کو بٹھایا گیا ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ فارم سنتالیس کا منڈیٹ چڑا کے ادھر آئے ہیں جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کی یہ مثال ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو ضرب سفر تقسیم سفر کریں اس کا جواب آپ کو سفر ہی آئے گا ہیں ٹوٹل سفر مہنگائی کا حال دیکھ لیں رمضان شروع ہے ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی اپادات قبول فرمائیں اور آپ کے درجات بلند کریں پر آج کے دن میں جو مہنگ پائی ہو رہی ہے آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت رسلے سے میں بزار سے آ رہا تھا چار سو روپے کلو مرگی کا ریٹ ہے کہ آج جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو ابھی میں بزاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا ایک منت کا شخص کس طرح گزارہ کرے گا اور بیجلی کے ریٹ اس گرنیوں میں آپ یاد رکھئے گا پچانمے روپے سے لے کے سو روپے یونٹ تک یہ بیجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کا موازنہ کرنے آج سے دھائی سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ سترہ روپے یونٹ تک بیجلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہی وہ پرائیورٹی ہے عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا ایشن ڈیویلپنٹ بینک کا اور آئی ایم ایف کا جو کرزہ آ رہے ہیں ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو اس رقم کو ہڑپ کر جائیں گے ان کی پیٹھ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی اس سے مستفید نہیں ہو سکی گی کرزہ بھی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان صاحب کر سکنے ہیں جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ پیدہ اٹھا کے دے سکنے ہیں اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ ان کی اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا اعتصاب بھی کریں گے آئی ایم ایف کو جو آپ نے خط لکھا تھا انہوں نے جو آپ کو جواب کیا ہے وہ کوئی آپ کی دھوکہ آپ کے برائی پر نہیں ہے آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ گیونڈ وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی ازادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن جن اسیمیلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا اور وہ پاکستان کی سب اسیمیلیوں میں ہیں صرف قومی اسیمیلی کی بات کروں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں نو سو پینتالیس بنتی ہیں پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہماری حکومت بان سکتی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں ہماری بان گئی ہے اور سن میں بھی پیپلز پارٹی نے اور ایمکی ایم نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بلکل نہیں وہ ٹوٹل سپریٹہ آپ اس کو کمپیرکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے دور میں سٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی ان لوگوں نے آ کے اس کا بڑا غرق کیا چاہے وہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہو چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آپ بیجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں آپ افراد زر دیکھیں آپ پاکستان کی ایک بڑتی ہوئی معیشت چھ فیصد کے تناسب سے بڑھ رہی تھی جی ڈی پی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے بہت شکریہ آپ ساتھیوں کریں اسلام علیکم اس کو کہتے ہیں بابا شیئر اسلام موسیقی 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 موسیقی